سبح نور کی پہلی کرن جب زیاؤل امت پیر محمد کرم شاہ صاحب العزری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کو چونتی ہے تو ان یادوں کو بھی تازہ کرتی ہے جو علمی دنیا کی تاریخ کا روشن باب ہیں یہ وہ منبع فیض ہے جہاں انیس سو پچیس میں ایک ایسی علمی تحریک کا آغاز ہوا جس نے آنے والے وقت میں اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے مینار نور کا فریضہ سر انجام دینا تھا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ غلامی کے اس دور میں روشن ہونے والے ایک نننے سے چراکی کہانی ہے جس نے ایک جہان علم کو منور کر دیا یہ ایک خیال سے جیتا جاگتا شہر آباد ہونے کی داستان ہے اور ایک بیج کے شجر سایہ دار بننے کی تاریخ ہے مسجد امیر السالقین سے ملحق یہ کمرہ اور اس کے نیچے یہ چار چھوٹے کمرے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا قل ہیں تاریخ کا حصہ ہیں اور یہ کل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت کے لیے جذبوں کو نئی جہت عطا کرتا ہے اور یہ ہے آج مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علا حبیبیکا خیر الخلق کلی ہمی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علا حبیبیکا خیر الخلق کلی ہمی کل سے آج تک کا یہ سفر حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے قلبی وابستگی کا مذہر بھی ہے غازی الاسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے اپنے سجادہ نشین پیر محمد کرم شاہ کو دین کی خدمت کے لیے ہر پہلو سے تیار فرمایا تکمیل علم کے بعد آپ نے انیس سو ستاون میں دارالعلوم محمد یا غوثیہ کی نشات سانیہ کا آغاز کیا اور ایسے نظام تعلیم کو متعرف کروایا جو قدیم اور جدید علوم کا حسین امتزاج ہے اور یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم محمد یا غوثیہ دینی درسگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ روایتی مدرسے کی وجہے جدید یونیورسٹی کا منظر پیش کرتا ہے اس کی وجہ محض شاندار امارت نہیں بلکہ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت فکر ہے ان کے خیال میں دینی مدارس کا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس سے فراغت پانے کے بعد انسان میں علوم جدیدہ سے پوری واقفیت اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں تھوس قابلیت پیدا ہو جائے یہ فکر ایک نظام تعلیم کی روح ہے جو ماہرین تعلیم کے لیے مینارہ نور ہے دارالعلوم محمد یا غوثیہ میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہوتا ہے اس نظام تعلیم کے تحت حصول علم کا دورانیہ نو برسوں پر محیط ہے جس کی تقسیمکار اس طرح ہے پہلے دو برسوں میں عربی اور فارسی کی گامر پڑھائی جاتی ہے تیسے سال میں عدیب عربی اور چوتھے برس میں عالم عربی کا امتحان ادارے کے بورٹ کے تحت لیا جاتا ہے پانچمیں برس میں ایفے کا امتحان سرگودہ بورٹ سے دلائے جاتا ہے چھتے سال میں فاظل عربی فرسٹ یئر کا امتحان دارالعلوم کے تحت اور ساتھ میں سال فاظل عربی کا امتحان سرگودہ بورٹ سے دلائے جاتا ہے اور آٹھ میں سال میں بی اے کا امتحان پنجاب یونیورسٹی یا سرگودہ یونیورسٹی سے دلائے جاتا ہے آخری سال دورہ حدیث شریف کی تکمیل کا سال ہے اس میں امتحان کے ساتھ ساتھ طالب علم کو تجویز کردہ موضوع پر مبسوط مقالہ بھی تحریر کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ طلبہ کی تعلیمی استعداد کو پرکھنے کے لیے مہانہ بنیادوں پر ٹیسٹ اور سماحی اور نومہی امتحانات کا طریقہ رائج کیا گیا ہے اور اس امر کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کلاس میں گزشتہ اسبات کو لازمی سنا جائے اور استاد نئے لیکچر کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ کلاس میں آئے اس مقصد کے لیے سیکشن بندی پر خاص توجہ دی گئی ہے ہر سیکشن میں بیس سے پچیس طالب علم رکھے گئے ہیں تعلیم، نساط، انتحان اور ان کے متعلقہ امور کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے دارالعلوم محمد یا غوثیہ میں مرکزی تعلیمی بورٹ تشکیل دیا گیا ہے جس کا چیئرمین ادارے کا سربراہ ہوتا ہے سلیبس کمیٹی دارالعلوم کے نساط کے مطابق امور کی نگرانی کرتی ہے بیس شعبوں پر موجود ایک بورڈ آف سٹڈیز موجود ہے ہر شعبے کا صدر اور دو معاون اس بورڈ کے میمبر ہیں مرکزی ادارے کے جملہ امتحانات اور زیلی اداروں کے سالانہ امتحانات لجنت الامتحانات کے زیرے نگرانی ہوتے ہیں نتائج بھی مرکزی امتحانی بورٹ تیار کرتا ہے تاکہ زیلی اداروں کی تعلیمی کارکردی کا علم ہوتا رہے عام درستگاہوں اور سرکاری تعلیمی اداروں میں کامیابی کے لیے تین تیس فیصد نمبر درکار ہوتے ہیں جبکہ دارالعلوم میں سال اول کے طلبہ کے لیے پینسٹ فیصد اور سال دوم کے لیے ساٹھ فیصد اور آخری کلاسز کے لیے پچاس فیصد نمبر کا میار مقرر کیا گیا ہے تاکہ ان کی قوت فکر و عمل فضو سے فضو تر ہو اور وہ ذمہ دار شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت احسن طریقے سے کر سکیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال سرگودہ بورٹ اور پنجاب یونیورسٹی سرگودہ یونیورسٹی کے امتحانات میں دارالعلوم کے طلبہ نمائی پوزیشن حاصل کرتے ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ چونکہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک تربیتی ادارہ بھی ہے اس لیے یہاں استاد اور شاگرد کے درمیان اسلامی روایتی اقدار کا رشتہ موجود ہے اس درسگاہ کے اساتذہ محض دارالعلوم کے ملازم نہیں ہے بلکہ وہ اس درسگاہ کے سابقہ تعلیم ہونے کے ناتے ایک وابستگی اور ایک ایسا جذبہ رکھتے ہیں جو حضرت زیاؤل امت پیر محمد کرمشاہ العزری کی سوچوں کا امین ہے اس وقت ادارہ حضام چالیس سے زائد اساتذہ اکرام خدمات سرانجام دے رہے ہیں مجھے سان ستاون میں یہاں بھیرہ شریف حضور زیاؤل امت رحمت اللہ تعالیہ نے جب اس ادارے کی نشت ثانیہ کا آغاز کیا اور جدید اور قدیم تعلیم جو ہے ان دونوں کو اکٹھا لے کر چلنے کا پروگرام بنایا تو آپ نے مجھے مربنی فرماتے ہوئے آپ نے اس ادارہ میں جو ہے وہ داخل فرما لیا میں نے تقریباً دس سال یہاں یہ جو نشاب تعلیم دارلوم حمدیہ غوشیہ کا مرتب کیا گیا تھا اس کو دس سال مکمل کیا سن سٹھ سٹھ میں جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو حضور زیاؤل امت رحمت اللہ تعالیہ نے ہی میرا انتخاب یہ فرمایا کہ آپ جو ہے اس ہی دارلوم تدریس کے فرائض انجام دیں گے میں اس وقت سے لے کر آج تک یہی فرائض انجام دے رہا ہوں الحمدللہ اس نساب تعلیم میں ابتدا میں بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن آج وہی لوگ یہ فخر کرتے ہیں کہ دارلوم حمدیہ غوشیہ یہ ایک مثالی درسگاہ ہے اور اسی کے مطابق چاہیے کہ تمام دینی مدارس جہیں وہ اپنے طلباء کے لیے وہی نساب ریج کریں جو دارلوم حمدیہ غوشیہ کا نساب تعلیم ہے یہاں طلباء کو ہر قسم کی سؤولیات ہیں تعلیم مفت ہے رہیش مفت ہے کھانا مفت ہے تمام کے تماما ساتھ سے اکرام دارلوم حمدیہ غوشیہ کے فارق ہیں اور وہ سب کے سب بہترین انداز میں بڑی محنت کے ساتھ دل لگی کے ساتھ اور ان بچوں کی خیرخواہی اور بہتری کے لیے ہمیں وقت جائے وہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی رہنبائی کرتے ہیں انشاءاللہ مارا عدد ہے کہ یہاں ہم یونیورسٹی قیم کریں دارلعلوم میں جہاں طلبہ ایک طرف فرشین نشست پر بیٹھ کر علم کے زینے تیہ کرتے ہیں وہاں دوسری طرف آلی شان کمپیوٹر لیب میں جدید تقاضوں کے مطابق معلومات حاصل کرتے ہیں ملٹی میڈیا پروجیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے طلبہ ایک خوبصورت لیکچر ہال میں اپنے آپ کو جدید تعلیم سے ہم آہنگ کرتے ہیں تعلیم محض حصول علم کا نام نہیں بلکہ انسانی زندگی کو سوارنے اور نکھارنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے اس کے لیے نساب اور ہم نسابی سرگرمیاں مل کر ہی طلبہ کے کردار کی تعمیر اور سیرت کی تشکیل کرتی ہیں دارالعلوم کی انتظامی اور اساتذہ اس بنیادی خیال سے بخوبی آگاہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں طلبہ کو تفریع طبع کے لیے کھیل اور ورزش کی سہولیات میسر ہیں دوسری طرف تشکیل سیرت و کردار کے لیے نماز پنچگانا شبیداریوں اور دیگر اسلامی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے الفرید آڈیٹوریم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طلبہ کی تحریکی اور عدبی سرگرمیاں پروان چڑتی ہیں اور اظہار و بیان کی تربیت ہوتی ہیں اظہار و بیان کے ساتھ ساتھ تحریر و تحقیق پر ایک خصوصی توجہ دی جاتی ہے مقالاجات کی تیاری نسابی اور ہم نسابی قطب کے مطالجات کے لیے زیاؤل امت لائبریڈی میں بیس ہزار سے زائد مختلف موضوعات پر قطب کا زخیرہ موجود ہے جس سے ادارے کے طالب علم اپنے حسن زوق کے مطابق صلاحیتوں کو جلا بکشتے ہیں اس لائبریڈی کے قیام کے لیے زیاؤل امت رحمت اللہ علیہ نے خصوصی دلچسپی لی آپ رحمت اللہ علیہ بیرونی ممالک کے دوروں کے بعد تہائف کی بجائے دارالعلوم محمد یا غوثیہ کے لیے قیمتی اور نایاب قطب لائے کرتے تھے دارالعلوم محمد یا غوثیہ کے سو فیصد طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں القمر ہاسٹل کو طلبہ کی ضروریت کے مطابق بنایا گیا ہے جہاں ان کے قیام کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بہترین انتظامات موجود ہیں نماز عیشہ کے بعد ہر تعلیم علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمرے میں مطالعے کی نشست پر موجود رہے اور مطالعے کا یہ سیشن گیارہ بجے تک جاری رہتا ہے دارالعلوم محمد یا غوثیہ میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد آٹھ سو سے زائد ہے میرے نام غلام مرتضیٰ ہے میں دارالعلوم محمد یا غوثیہ بیرہ شریف میں تقریباً تیس سال سے بطور کشیر خدمات سر انجام دے رہا ہوں دارالعلوم کی تمام آمد و خرج کا حساب میرے ذمہ ہے اور اس کا سالانہ بجٹ ایک کروڑ کے لگ بگ ہے یہ تمام خرجات جہیں وہ طلبہ کی تعلیم کھانا رہائش اور ان کی ویلفیر طبیعی امداد میں خرج کیا جاتا ہے ہم باقیدہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اس کا آڈٹ کراتے ہیں آخر وہ دن آتا ہے جس کا نو برس انتظار کیا جاتا ہے ایک علم و سیرت سے آراز تاتالب علم اپنے دامن میں دین و دنیا کے علم کی نعمتیں سمیٹے عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس آتزا کی دعاوں کے ساتھ آزم منزل ہوتا ہے زیاء العمت پیر محمد کرمشاہ العزری رحمت اللہ علیہ نے بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کو نظر انداز نہیں فرمایا آپ کے خیال کے مطابق ایک خاتون کی تربیت ایک خاندان کی تربیت ہے اس بات کو مدنز رکھتے ہوئے انیس سن نوے میں القلیت الغوثیہ للبنات کا قیام عمل میں لائے گیا اور اس کے لیے پانچ سال کا نساب ترتیب دیا گیا جس میں طالبات کو ایفے فازل اربی اور بیے کروایا جاتا ہے تربیت اور سیرت کی بہترین تشکیل کی وجہ سے القلیت الغوثیہ للبنات کی شہرت ملک اور بیرون ملک پھیل چکی ہے اندرون ملک دور دراز علاقوں سے پانچ سو چالیس بچیاں مرکزی قلیت الغوثیہ میں زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں جبکہ ملک میں پچاس سے زائد شاخیں خواتین کو علم کے نور سے منور کرنے کے لیے مصروفِ عمل ہیں ان دو بڑے تعلیمی نیٹورک کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے شعبہِ تحفیظ القرآن بھی پوری محنت اور تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے اللہ مجھے حفظِ قرآن بنا دے قرآن کے عقام پہ بھی سب کو چلا دے تین سو سے زائد بچے حفظِ قرآنِ قریم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں مجموعی طور پر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور کلیت الغوثیہ کی ایک سو بتیس شاخیں اس وقت مصروفِ عمل ہیں اور اس علمی نیٹورک سے کم و بیش پچیس ہزار طلبہ و طالبات اپنے دامن کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں جس طرح سورج کی روشنی کسی بھی رنگ و نسل کے لئے مخصوص نہیں ایسے ہی دارالعلوم کے علم کی روشنی ہر قسم کی فرقہ ورانہ آلائشوں سے پاک ہے جس وقت شام کا سورج بھیرا کے مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی خاموشی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خاموشی کے ساتھ تعلیمی اور دینی میدان عمل میں خدمات سرانجام دے رہا ہے رہے تا عبد فروزا تیرا خاور درکشا تیری صبح نور افشا کبھی شام تک نہ پہنچے